جی اسلام علیکم میں ہوں ویس سلیم اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک دوہ پھر کافی دنوں کے بعد احمد ولید صاحب ولید صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں لاہور میں موجود ہیں اور کیونکہ لاہور سیاست کا گھڑا ہے اس پہ تو نظر رکھتے ہیں لیکن پورے ملک کی سیاست پر بھی خاص طور پر یہ جو پچھلے دو مہینے کی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ان کا بڑا اہم جو ہے وہ ان کی نظر رہی ہے اس پر یہ لوگوں سے بات بھی کرتے رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا رہا ہے تو ولید وعی آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے ذرا یہ بتائیں کہ ایک تو بڑی امید تھی لوگوں کو کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت جائے گی انہوں نے بڑی مہنگائی کر دی ہے نئی حکومت آئے گی تو نئی حکومت ہمیں بڑا ریلیف دے گی لیکن ابھی تک ان دو مہینے میں آپ کو کیا لگا ہے کہ یہ جو اتنے زور و شور سے آئے تھے ان کے پاس کوئی پلان نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں ایک تو نئی رہے یہ لوگ آئے ہیں اور بڑی انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے بہت بڑا رسک بھی لیا ہے یہ حکومت دے کر اور ہماری جو پہلے اس سے پہلے نو کانفرنس موشن سے پہلے جو ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی جیسے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ نواز جو ہے وہ حکومت دینے کے بالکل موڈ میں نہیں تھی یعنی کہ رانہ سناولہ سمیت ہماری آپ سے بات ہوئی تھی کہ شہواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بلکل واضح طور پر کہا کہ یہ بیلون جو ہے ان کا خود ہی بسٹ ہوگا ہم کوئی کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس وقت حکومت کرنے کی اور جو ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی ان کو یہی پیغام دیا تھا اور کچھ ذرائع یہاں پر ہیں جو چاہتے تھے کہ ان کو حکومت ملے ان کا اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ حکومت لینے کیلئے مان نہیں رہے اس کے مطلب ہے جو بھی مجبوریاں بنیں اسٹیپنشمنٹ کی یا جن لوگوں کی جو چاہتے تھے کہ ان کو حکومت ملے عاصل بھی زرداری اور یہ ساری پارٹی جو ہے پارٹی خاص طور پر جس نے یہ انیشیٹیو لیا کہ نو کانفیدنس موشن جو ہے ہم نے لانی ہے عمران خان کے خلاف اچھا اب آگیا کہ یہ کیسے مسائل حل کریں گے مسائل جو ہیں وہ اگر آپ تو بیٹھ ہیں امریکہ میں وہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے اس طرح سے کن مسائل میں چکڑا ہوا اور یہ مسائل چھوٹے مسائل نہیں اور یہ مسائل میں ساڑھے تین سال میں اضافہ بھی ہوا اور یہ بڑھتے بڑھتے اس لیول پہ آگے ہے کہ آپ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے آٹھ دس سال کوئی یہاں پر بہتری آئے گی بہتری کس قسم کی بہتری یعنی کہاں سے پیسہ آئے گا اقدم سے جو ہم کہیں گے جی ہمارے حالات بہتر ہو گئے ایکسپورٹ میں زبردست ہو گئی ہیں ہمارے جو مسائلوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہترین ہو گئے ہیں اور ہماری انکم جو ہے ہم نے کوئی نئی اجادات کر دی ہیں یا کسی سیکٹر میں ہم نے بہت زیادہ بڑا کام کر دیا ہے جس سے ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اگلے آٹھ دس سال میں بڑھنے بڑھنے بڑھیں ہیں اگر آپ آئی ٹی سیکٹر لیں اور گارمنٹس کا یہ دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر پس یہ دو میجر سیکٹر ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹس کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا گریجوری اضافہ ہو رہا ہے ابھی ایک بلین کے قریب ہم پہنچے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں اور باقی آپ کو پتہ ٹیکسٹائل کا جتنا بھی ہمارا میجر چانک جو ہے اس ہی میں آتا ہے لیکن وہ بھی مقصود ہیں یورپین یونین ہو یا امریکہ ہو ان کے ساتھ تو کوٹا میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے اگلے چاند سال مزید اگر ہم کسی ایک راستے پر چلتے رہے اگر سیاسی استحقام رہا جو کہ آپ نے دیکھا کہ دو زاراٹ سے لے کے جب سے مشرف رجیم جو ہے وہ گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا زرداری حکومت آئی اور اس کے بعد پھر نوازشی حکومت آئی پھر آگے امران خان امران خان کو بہت زیادہ سپورٹ رہی اور پچھلے جو دو ادوار تھے پیپس پارٹی اور نون لیک کے اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عدم استحقام جو جمہوری حکومتوں کو آہ ملا اور کریٹ کیا گیا یا سمجھیں کہ نوازشی کو ناہل کرنے کے لیے دوزار چودہ کے دھرنے سٹیج ہوئے ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ دھرنے آہ کیسے رینج ہوئے اور کیسے نوازشی کو ناہل کیا گیا اور اس سے پہلے آپ دیکھیں پیپس پارٹی کے دور تو اس میں بھی عدم استحقام رہا دہشتگردی رہی اور پاکستان جو ہے وہ کسی کسی انٹرنیشنل کمیلیٹی میں کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ دہشتگردی نے پہلے سے انویسٹر جو ہے اس کو ڈلا کے رکھا ہوا تھا وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا اس کے بعد پر سیاسی عدم استحقام یعنی ابھی تک انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے یا لوکل انویسٹر جو ہے وہ اس کشم کشم ہے کہ کیا ابھی یہ حکومت چلے گی میں کوئی انویسٹمنٹ کر دوں یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا خیال ہے آپ کا کیا بنے گا حکومت یہ جانے والی ہے یعنی یہ انویسٹر جو ہیں چھوٹے پوٹے کاروبار کے بڑے کاروبار والے لوگ سب پوچھتے ہیں چندسٹوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ شاید انہیں ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا علم ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور پھر اسی حساب سے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے عدم استحقام اور اتنا کچھ ہونے کے بعد ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اوورنائٹ جو ہے ہم بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں بہت زبردست قسم کی یہ جو نون لیگ اور ٹیپس پارٹی کی حکومت ہے یہ اقدام سے میریکل کرے گی اور کوئی بہت بڑا پاکستان میں ایک ریولوشن آنے والا ہے ترقی کا وہ میرا نہیں خیال کی ابھی کوئی اگلے چند سال کوئی نظر آ رہا ہمیں ہاں اگر آپ استحقام کے ساتھ چلنا شروع کریں تو پھر شاید کوئی تھوڑی بہت آہستہ سے بہتری آنے شروع ہو کیونکہ بنیادیں بڑی کمزور ہیں اور اسی اسی کی بنیاد پر ہم نے ترقی کرنی ہے اور ترقی جو ہے وہ ایسے کوئی مطلب اگنم سے بارش نہیں ہوگی کہ آپ کی ترقی نظر آنے شروع ہوگی آہ دنیا کے جو بڑے ملک ہیں امریکہ جیسے ان کا پاکستان میں اس طرح سے انٹرسٹ نہیں ہے آپ نے دیکھا افغانستان میں آہ وہ وہاں سے چلے گئے خاموشی سے اور پیچھے ایک بہران چھوڑ گئے اور پھر وہ آہ اویسلی تاروان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے شاید ہمیں انٹرنیشنل کو ہیلپ آؤٹ کرتے پاکستان بھی اپیلیں کرتا رہا کہ ان کو پیسے دیں شاید کوئی ہمارا وہاں پہ کوئی سٹیک لگ جائے کیونکہ انڈیا وہاں سے جا چکا ہے شاید ہمیں کوئی مالی فائدہ پہنچ سکے لیکن آپ نے دیکھا وہ سب کچھ ہو گیا یعنی پاکستان کا افغانستان میں بلکل یعنی وہاں سے ہمیں کچھ آثار نہیں نظر آ رہے کہ افغانستان جو ہے ہمیں وہاں پہ انویسٹمنٹ بڑھی آئیں گی اور ہمارے یہاں سے لوگ جو ہے کانٹریکٹرز وہاں جائیں گے اور چاہے وہ سیویلین ہیں چاہے ملٹری ہیں جو ایکسپیکٹیشن لگا کے ہم پیٹس کے تھے جو وہاں پہ جا کے ہم چائے پی رہے تھے کہ جی اب تو ہمارا یہ بن گیا اور ہم تو زبردست لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ وہ تمام ملک جہاں سے ہمیں عمومی طور پر کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکہ آتا تھا اب ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں جواب دے دیا ہے اور اس کا تعلق شاید اسی استحقام سے ہے جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں کہ ہر حکومت جب آتی ہے وہ پچھلی حکومت پر الزام لگاتی ہے وہ کہتی ہے وہ سب بیڑا غرق کر گئے ہیں اب ہم نئے سرے سے شروع کریں گے اور ٹھیک کریں گے تو وہ جو تسلسل ہے تھا تو ہمیں وہ ایک زمانے میں چارٹر آف ڈیمارکریسی کی بڑی بات ہوتی تھی میرا خیال ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی شاید اب زیادہ ضرورت ہے کہ تمام جماعتیں یہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنے سیاسی جگڑے بعد میں نفت آتی رہیں گی لیکن یہ جو معاشی مسائل ہیں یہ شاید اس سیاسی جوڑ توڑ سے اور جھگڑوں سے بالاتر ہونے چاہیے ہیں دیکھیں چارٹر آف اکانومی جب امران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس شہباز شریف جو ہیں وہ متعدد بار انہوں نے کہا کہ کچھ چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں آئیں بیٹھے بات کریں لیکن خان صاحب جو ہیں وہ کسی اور موڈ میں تھے اور وہ کوئی بہت بڑا ریولیوشن لانا چاہ رہے تھے اکانومی کا آپ نے دیکھا کہ ایک سال پورا وہ ویٹ کرتے رہے کہ شاید ہمارے دوست بقول ان کے شاید ہمارے کس دوست باہر سے ہمیں پیسہ دیتے ہیں شاید کئی سے ڈالرز ہمیں آجیں تو ہم ایک سال ویٹ کرتے رہے کہ آئین ایف کے سپاس ہمیں نہیں جانا چاہیے یعنی وہ ہماری گھرتی تھی یا خان صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہماری گھرتی تھی اب آپ اندازہ کریں کہ ایک سال آپ نے ویسٹ کیا کس چکر میں کہ شاید ہمیں ڈالرز آجیں یعنی کہ یہ بچوں کہ جیسے خواب نہیں ہوتے شاید کوئی میں باہر نکلوں گا درخت جو نا وہاں سے کوئی پیسے گریں گے میں اٹھا کے لے ہوں گا اور میرے گھر میں چیزیں جو دل کرے گا تو یہ بچگانہ قسم کی سوچ ہے کوئی آپ کو پیسے نہیں دینے والا آپ کے جو اچھے دوست ہیں کسی ٹائم پہ مشرف صاحب نے ایک بڑی اہم ایک میٹنگ کی لاہور میں تو اس میں میں بھی موجود تھا تو بڑی کھل کے باتیں کی انہوں نے اس ٹائم پہ جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد عراق کے بعد پاکستان کی باری تو اس دوران مشرف صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی دوست ملک نہیں ہے سب کے انٹرسٹ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے انٹرسٹ ہے اگر ان کے انٹرسٹ ہوگا تو وہ ہمیں پیسے دیں گے یا ہماری ہیلپ کریں گے اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کوئی آپ ایکسپیکٹ نہ کریں ان سے یہ بات جو ہے آج بھی اسی طرح سے بیلیڈ ہے کہ چاہے یو اے ہی ہو چاہے سعودی عرب ہو چاہے امریکہ ہو چاہے چائنا ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو اگر ان کا کوئی انٹرسٹ ہے تو آپ کے ساتھ مالی تعاون کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے یا کوئی کنڈیشنز ہوں گی جو اپلائی کریں گے اور آپ کو کوئی سپیسے دیں گے لیکن جو جو آپ کی اکانومی نیچے جاتی جا رہی ہے آپ کے دوستی کم ہوتے جا رہے ہیں یعنی دوستی سے مراد کہ آپ کے ساتھی جو ہیں جو جن پہ آپ کی کرسہ ریلائے کرتے رہے اور پاکستان کو عادت پڑ گئی کہ شاید یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے اپنے مقاصد تھے ہمیں چاہے وہ افغانستان کا جہاد ہو چاہے وہ کوئی اور ان کی اپروچ ہو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں میں کچھ پائدہ نظر آ سکتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا بہت پیسہ جو ہے انجیکشن لگاتے رہے لیکن آپ وہ دیکھیں آپ تو انجیکشن بھی بند ہو رہے ہیں یعنی آپ جاتے ہیں بات کرتے ہیں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رابطے بڑھا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ بڑھا رہا ہے سعودی عرب اسی موڈ میں باقی جو ملک ہیں قطر بغیرہ وہ اپنے ہر کوئی اپنی اکانومی دیکھ رہے ہیں ان کو پاکستان میں آپ اس طرح سے انہیں پتا ہے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے تو سمجھے پیسے ڈھوک ہوئے یہ کہاں سے ہمیں واپس کریں گے آپ اور آپ کرانے چلے جاتے ہیں دوبارہ سے کہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ کر دیں ہمارے آئل میں ڈیفرڈ پیمنٹ کر دیں یہ آپ کی تو ریکویسٹ ہیں کہ آپ جا کے ان سے منتے کرتے ہیں ہمارے آپ معاملہ دیئے ہو گئے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی ہیلپ کر دیں لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اب آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں خاص طور پر ایسے ادارے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یار آگے چلنا ہے تو ایک سٹیبلیٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا آئے روز پرائم منسٹر چینج کرنے سے کوئی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی آئے روز آپ ملک میں عدم استحقام پیدا کریں گے یا پارٹیز جو ہیں وہ کریں گی تو وہ آپ معاشی استحقام نہیں دیکھ سکتے اور بڑے افسوس کی بات ہے دیکھیں خاص طور پر آپ دیکھیں ینگ جنریشن جنہیں لاکھوں کروڑوں نوکریاں چاہیے ان کے ساتھ وعدے ہوئے کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں پیدا کریں آپ یقین کریں کہ بشمار ہمارے اردگرد لوگ ہیں جو نوکریاں سے محروم ہو اور جو ینگ لوگ ہیں وہ بچارے پندر پندر ہزار کی نوکریاں ایکسپٹ کرنے میں تیار ہیں یعنی کہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہیں کہ آج سے دس سال پہلے بارہ سال پہلے ہم لوگوں کو ہائر کرتے تھے اور تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد پچی سے تیس اور پینتیس ہزار پر نوکری لیتے تھے لیکن آج وہی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں ادھر ادھر کے اداروں میں پندرہ سے بیس ہزار میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ نوکری ہے ہی نہیں تو یہ حالات ہیں بڑا یعنی دکھ بھی ہے لیکن اگر یعنی ابھی جو حکومت یہ ولی ہے یا اگلے الیکشن ہوں گے میرا خیالہ خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے اپنی پارٹی کو اس کی تنظیمیں نو کریں سیاست سیاست کریں بس سیاست میں کوئی اینڈ نہیں ہے کہ آج آپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو آپ کی پارٹی بھی ختم اور سیاست بھی ختم سیاست آپ کی شرطی رہے گی اگلے الیکشن میں اچھا ٹرائم دیں کام کریں لیکن خدارہ یعنی ایکانومی اور ان چیزوں میں سیاست بن گئے آخر میں میرا خیال ہے انہی چیزوں پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہ جو اب منظرنامہ بن رہا ہے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب شاید تیار نہیں تھے حکومت بنانے کے لیے ان کو راضی کیا گیا کچھ چیزوں کا اندازہ شاید انہیں بھی حکومت میں آن میں آنے کے بعد ہوا اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فیضیاب نہیں ہونا چاہتے تھے تو حکومت بنانا انہوں نے بہتر سمجھا تو اب جب یہ حکومت میں آ گئے ہیں اور آپ کی حکومت میں شامل لوگوں سے بات ہوتی ہے اب کیا اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ یہ اگر پورا ٹینور کرتے ہیں ایک سال حکومت کرتے ہیں تو یہ تیار ہیں اس کا پولیٹیکل فال اوٹ لینے کے لیے یا عمران خان صاحب جس طرح مومنٹم بنا رہے ہیں ان کو اس کا سیاسی فائدہ زیادہ ہوتا دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک تو سیاسی فائدہ لے لیا کہ ایسے ٹائم پہ ان کی حکومت گئی جب برکل لو ایسٹ ایپ پہ تھے وہ یعنی سب سے نیچے جا رہے تھے انہیں ان کے جو جتنے منسٹرز ہیں جتنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ڈوب رہے تھے اور انہوں نے ہمیں نئی زندگی دے دی اور ایسا ووٹر جو ان سے بالکل کارگردگی سے مایوس ہو چکا تھا اور ان سے دور جا چکا تھا وہ واپس ان کے پاس چلا گیا جو بھی عمران خان صاحب نے اس میں نیریٹیو ٹاپ کیا یعنی برونی سازش ہو یا جو بھی ہوا کہ حکومت ہماری گرا دی جی تو اس سے پی ٹی کو فائدہ ہوا ایک فائدہ تو وہ لے چکے ہیں یعنی کہ اپنے ووٹر کو تھوڑا واپس لا چکے ہیں دوسرا آ گیا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کی جو پولیسیز آگے چلیں گی اس سے عمران خان کتنا فائدہ اٹھائیں گے اب جو ٹاپس ڈیسیزنز ہیں ٹاپس ڈیسیزنز کے بعد آبیسلی نون لیگ کو ہٹ کرے گیا یہ سارا کچھ ان کی پاپرلیٹی کا گراف نیچے جائے گا لیکن اگر یہ ایسی جو کہ ہمیشہ سے یہ کرتے رہے ہیں ایسی چیزیں کہ بالکل اینڈ پہ جا کے کچھ ایسے پروجیکٹس یا کوئی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں جس لوگ سمجھتے گے آپ یہ انہوں نے دیکھیں اب یہ چیزیں کر دی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہی ان کی strategy ہوگی ابھی کچھ ماں تو یہ اسی کا narrative یہی ان کا چلے گا کہ جی پچھلی حکومت عمران خان کے دور میں یہ دیکھیں یہ کیا کہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ہمیں خویزہ بگزنا پڑ رہا ہے تو یہ چلاتے رہیں گے اس کو لیکن اس کے بعد ان کو پھر کچھ ایسے steps لینا پڑیں گے خاص طور پر یہ budget آ رہا ہے یا مطلب اگلے ساتھ میں جب budget کے بعد election آنے تو اس دور تک اس time تک یہ کوئی ایسے کوئی best saving کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو تھوڑا بہت یہ survive کر پائیں گے ہاں تاہم یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک سال ڈیڑھ سال میں بلکل ہی ان فیصلوں کی وجہ سے بلکل ہی out ہو جائے گی ہاں تھوڑا سا اس کے جو ان کے political جو مخالفین ہیں ان کو فائدہ ضرور پہنسے بلکل صحیح تو دیکھتے ہیں اب ان چیزوں میں سے کیا نکلتا ہے آگے یہ جماعتیں کیا آپ نے لائے عمل بناتی ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو subscribe کریں تاکہ ہماری گفتگوہ اندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آپ کی جگہ آج اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت ہماری گفتگوہ